اسلام علیکم یہ جس جواد اور ملکم بیک ٹو انہیدر ویڈیو تو آج کس ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ آپ نے اپنی جو مردم شماری ہے سیلف انومریشن ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ اس ویب سیٹ پہ آ جاؤ گے سیل پی بی ایس پہ تو یہاں پہ سیلف انومریشن کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ it is a new concept that gave every resident of پاکستان کہ مطلب یہ آپ کو خود صحیح ہولڈ کرنے کی مردم شماری کرنے کی اجازت دیتے ہیں ویڈیوز آویلیبل ہیں یوٹیوب پیج بھی آپ اومن کر کے دیکھ سکتے ہو جو ہسٹل جیل مدرسہ یا کسی آرفن ہاؤس وغیرہ میں لوگ ہیں وہ آپ ہاؤس ہولڈ میں کنسیڈر نہیں ہوں گے we are not collectively called ہاؤس ہولڈ تو یہ چیز آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے کہ ایسے لوگ آپ کا وہ جو ہسٹل میں ہوں جیل مدرسہ یا کسی rehab centers orphan old house وغیرہ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ مردم شماری کا جو آپ ڈیٹا انٹر کریں گے اس کا حصہ نہیں ہوں گے میچے ہاؤو ٹو انمریٹ آپ نے سیمپلی self.pbs کی website پہ جانا ہے register کرنا ہے اور OTP آپ کو ایک آئے گا آپ نے اپنا کاؤنٹ بنا لینا ہے پھر آپ نے login کرنا ہے موبائل نمبر اور password اور اسی طرح آپ نے اپنے family members کی information کو انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ان کا name age relationship language education employment migration disability sickness of family member یہ سارا کچھ آپ نے insure کرنا ہے head of house کو جو آپ کا والد ہے یا جو بھی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے انٹر کرنا ہے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے enter house information کہ آپ house کے honor ہیں قرائے پہ گھر ہے آپ کا یا جو بھی ہے آپ نے یہ اس چیز کو دیکھنا ہے میں آپ کو پورا process کر کے بتاؤں گا اپنے tension نہیں لینی اسی طرح آپ نے data کو verify پھر کرنا ہے at the end of the day سارا آپ نے data correct کیا ہے اور یہاں پہ relevant fields کو آپ نے select کر لینا ہے پھر یہ submission ہے یہ اپریل تک آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ submit کر کے آپ کو utm number مل جائے گا utm number آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ کے گھر جو بھی قرآندازی والا بندہ آئے گا آپ اس کو دیں گے تو وہ آپ کی automatically قرآندازی کر دے گا وہ مہتم شماری کر دے گا تو آپ نے خود اس جنجرٹ میں نہیں پڑھنا تو یہاں سے آپ لوگ کی جتنی بھی ساری information ہے یہاں پہ ابھی آپ جو website کھول ہوگا آپ کو time zero zero show ہوگا simply آپ google پہ چلے جاؤ اور self enumeration کی website کو open کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی website ہے کہ register کے بڑے میں کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے اپنے موبائل نیٹورک وغیرہ سارا چیزیں ڈالنی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو سائٹ پہ لکھی ہیں آپ نے موبائل نیٹورک اپنا سیلیکٹ ہے لینے اور اسی طرح آپ نے اپنا موبائل نمبر جو بھی ہے اپنے اس سے لحاظ سے اپنا موبائل نمبر جو operator ہے اس کے حساب سے اپنے ڈالنے ہے اس کے بعد آپ نے کوئی سب بھی password اپنا سیلیکٹ کر لینے اور اس کے بعد present address اور پھر جہاں ابھی آپ رہ رہے ہیں آپ نے والی district وغیرہ سیلیکٹ کرنی ہے تحصیل وغیرہ سیلیکٹ کرنی جہاں پہ ابھی آپ موجودہ رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کر کے آپ نے اپنا present address ڈال کے یہاں پہ creating account پہ کلک کر کے اور پھر آپ نے آگے اس کو proceed sign up پہ کر دینا ہے تو یہاں پہ ابھی آپ نے iam not اور robot یہ نیچے لکھا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے sign up کے button پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں بھی آپ کو option دے دے گا کہ ہم بھی آپ کو اوٹی پی وغیرہ بیجتے ہیں جو آپ کے phone number پہ آئے گا آپ نے اپنا اوٹی پی receive کر لینا ہے اور آپ کو اوٹی پی مل جائے گا تو آپ نے simply کیا کام کرنا ہے اوٹی پی کو لا کے ڈالنا ہے اب میں mobile number پہ اپنے message چیک کرتا ہوں مجھے message آتا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو simply آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے میں اس کو اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں ابھی ہمارے پاس اوٹی پی آ جائے گا چار منٹ تک آپ نے انتظار کر لینا ہے آپ کو ایک منٹ کے اندر اندر آ جائے گا اور آپ نے یہاں پہ اوٹی پی ڈال کے continue پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا اکاونٹ بن جائے گا یہاں پہ مجھے اوٹی پی مل چکے میں اپنا اوٹی پی ڈال دیتا ہوں اور میں اس کو continue کر لیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے error دے رہا ہے کہ valid verification code حالانکہ میں نے verification code کو valid ڈال ہے آپ چار منٹ تک زار کر کے دوبارہ try کر سکتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو آپ کچھ دیر بعد try کریں یہ آپ کہا ہے گا آپ کا یہاں پہ اکاونٹ اسی طرح بنے گا جو ہی اوٹی پی ڈالیں گے آپ کا اکاونٹ automatically بن جائے گا تو اس لیے یہ آپ کو error show ہو رہا ہے پھر آپ کو directly یہ login page پہ لے کے آ جائے گا تو یہ اوٹی پی کئی بار آپ صحیح بھی ڈالیں گے آپ کو غلط کا option دے گا اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے simply کیا کام کرنا ہے کچھ دیر بعد گھنٹے دو گھنٹے بعد یا شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم دوبارہ اس کو try کرنا ہے آپ کا اکاونٹ بن جائے گا اسی وقت آپ کرتے رہیں گے آپ کو اوٹی پی آتے رہیں گے نمبر بھی آپ پیش اکچینج کرتے رہا آپ کا اکاونٹ نہیں بنے گا اور یہ اکاونٹ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے simply login page پہ آئے گا آپ نے username اپنا mobile number ڈالنا ہے اور جو بھی password ہے آپ نے وہ password ڈالنا ہے تو آپ کا login ہوگا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ جو ہی آپ وہ کریں گے تو آپ کا اکاونٹ بن جائے گا اگر آپ کا نہیں بنتا تو آپ نے کچھ دیر لگا لینی ہے تھوڑی دیر بعد login کرنا ہے جیسا کہ میرا نہیں بن رہا تھا تو میں نے دوبارہ وہی procedure repeat کیا تو ابھی میرا وہاں پہ successfully آپ کے پاس ایک option آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس page automatically open ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہو login کا option ہے اور یہاں پہ اپنا آپ نے mobile number اور password ڈال کے login کرنا ہے تو یہاں پہ میں iam not robot پہ click کر کے login کے number click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پورا scenario آ جائے گا اوپر آپ کو phone number لکھا آ جائے گا side پہ top پہ اور side پہ آپ کو ایک آپ کے بعد menu آ جائے گا تو یہاں سے آپ لوگوں نے 7th population and housing census ہونے جا رہا ہے پاکستان میں online پہلی بار زندگی میں پاکستان کی history میں یہ ہو رہا ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے اپنے family members کو add کرنا ہے اس کے بعد ان ساروں کا ایچ member کے لیے سارا form complete کرنا ہے house کی information ڈالنی ہے اور facilities ڈالنی ہے جو کہ آپ کو مل رہی ہیں whether it is rented یا آپ اس کو خود on کرتے ہیں اس کے بعد review کر کے submit کرنا ہے تو ہم start کرتے ہیں ہم start پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے اپنا نام ڈالیں اور relationship with head تو یہاں پہ دیکھیں head کا option پہلا آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے head کا ہی نام ڈالنا ہے وہ کہتا ہے person who live or intend to live together for six months or more than together include those who are temporarily absent کہتا ہے جو وقتی طور پہ آپ کے گھر میں نہیں رہتے ہیں ان کو بھی آپ نے include کرنا ہے do not include temporary guest آپ نے مہمانوں کو نہیں بیچ میں لکھ دینا اور intent to stay away from their family members in out from country جو country سے باہر رہتے ہیں یا business وغیرہ کسی کے لیے بہت لمبے period کے لیے باہر گئے ہیں ان کا نام آپ نے یہاں پہ نہیں درج کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنا family کا جو head ہے جیسے کہ آپ کے father ہیں آپ نے ان کا نام یہاں پہ type کرنا ہے تو یہاں پہ وہ آپ نے type کر کے اس کے بعد relationship آگے head لکھی ہوگی اسی طرح آپ نے ان کی age آپ نے ان کا gender آپ نے ان کا marital status جو بھی ہے وہ ڈال کے یہاں پہ کیا کام کر دینا ہے save کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی یہاں پہ age وغیرہ ڈال دی ہے سب کچھ ڈال کے آپ نے simply کیا کام کرنا ہے save member پہ کلک کرنا ہے اسی طرح آپ کے پاس دوسرا relationship with option آپ کے پاس head آ جائے گا مطلب آپ کو enable ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ spouse مطلب آپ اس کی wife ہیں وہ اس کے بعد son یا daughter ہیں تو آپ نے وہ کرنا ہے اسی طرح daughter in law مطلب سوتیلا grandson دادا اور یہ سارا فادر مادر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو یہ سارا کچھ آپ نے ادھر ڈالنا ہے اپنا for example میں یہاں پہ اگر اپنا کروں گا تو یہ آپ کو میں تو ایک دو بتاتا ہوں آپ نے اسی طرح سارے family members کو کیا کرنا ہے save کرنا ہے تو یہ آپ لوگ نے یہ سب کچھ یہاں میں fill کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک چیز کو اور follow رکھنا ہے جو آپ نے sequence ہے نا وہ آپ نے follow رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ head کو رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ ویسے کہہ رہا ہے کہ change اس کو head کرنا چاہتے ہو head کے بعد آپ کا کیا آنا جی spouse آنا جی اس کے بعد سارے بہن بھائی آنے چاہیے پھر daughter in law اگر کوئی ہے تو یہ ہوتے ہی نہیں ہے اتنا grand daughter وغیرہ ہے father mother ہے brother sister ہے وغیرہ مطلب وہ families ہوتی ہیں نا combined ان میں سارے اکٹھے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر اکٹھی کر دینی ہے اپنی تو ادھر sister in law nephew nice اور other lte بھائی جان چھوڑو کوئی بھی گھر میں نہیں رہتا اور تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس sequence کو فالو کرنا ہے پہلے باپ کا نام لکھنا ہے پھر ماں کا پھر بہن بھائیوں کا جس نمبر پہ بہن بھائی اور اس سیکوڑن کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے یہ باتیں آپ نے لازمی دیان میں رکھنی ہے آپ کا جو بڑا بھائی ہے اس کا سب سے پہلے نام پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر بیچ میں کوئی بہن ہے تو اس کا نام پھر سب سے چھوٹے بھائی کا نام پھر اسے چھوٹے بھائی کا آپ اس کو نیکس کر دیں ہم اور نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی آپ کو ساری جتنے بھی ہیں ان کی چیزیں پوچھے گا میں آپ کو ایک کی بتا دیتا ہوں یہاں پہ وہ ایڈنٹیٹی ٹائپ پوچھے گا کہ سی این ای سی نمبر ڈالنا چاہتے ہیں نارا وغیرہ کیا ہمیں آپ پہ سی این ای سی یا پاسپورٹ نمبر ڈالائیں گے کچھ بھی اس کے بعد سی این ای سی آپ یہاں سے چوز کر لیں تو آپ سے یہاں گے ایڈنٹیٹی نمبر اور کنفارم مانگے گا ریلیجن میں آپ نے مسلم کرسچین ہندو جو بھی ہے آپ لوگوں نے وہ کر دینا ہے اس کے بعد مدر ٹانگ جو آپ گھر میں زبان بولتے ہیں وہ ولی نیشنلٹی آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے پاکستانی ہوگی دیفنیٹلی اگر کوئی اور ہے تو وہ دے دیں ایڈوکیشن کا آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے کتنی ایڈوکیشن ہے وہ سیمپل اے بی سی کو کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈ نہیں انرولمنٹ سٹیٹس ڈالنی ہے کہ کوئی ایڈوکیشنل سٹیٹس مطلب ابھی پڑھ رہے ہیں پہلے پڑھ چکے ہیں کیا تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کرنٹلی ایڈیٹنگ ایڈوکیشنل اسٹیٹوٹ مطلب ابھی وہ کسی سکول کالج میں پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے پہلے گزرے ہوئے وقت میں سکول کالج پڑھ لی ہیں نیور کبھی وہ سکول کالج نہیں گئے تو آپ نے یہ سلٹ کرنا ہے آخری والا اس کے بعد کہتا ہے مطلب آپ نے سچ ایز جوب بزنس کے کچھ کیا ہے آخری بارہ دنوں میں تو آپ یس کر دیں اگر گھر بیٹھے ہوئے نو کر دیں ہیڈ کے بارے میں پوچھا جا رہے ہیں اسی طرح سوال سارے بچوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے کنٹری اب برت ہے پاکستانی ڈیفینٹلی ہوگی ڈسٹرک پھر آپ لوگوں نے اپنی دینی ہے جو کہ آپ کی اصل والی ڈسٹرک ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو وہ کہتا ہے مائگریشن ریفر تو ریزارڈنگ ان انیدر کنٹری وغیرہ وغیرہ اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ لکھنا ہے کہ اگر کوئی ڈسیبل وغیرہ ہے تو آپ نے یس کرنا ہے ادروائز نو ڈیفیکلٹی کرنا ہے کہ ان کی یاداشت کا مسئلہ ہے کسی چیز کا مسئلہ ہے تو آپ نے سمپلی یس کرنا ہے ادروائز نو کرنا ہے سیف چینجز کریں گے آپ کا سیف ہوگا اسی طرح آپ نے کیا کام کرنا ہے سارے کے سارے جتنے آپ کے ہیڈز ہیں آپ نے ان کے بارے میں ہیڈ ہے اس کے بعد اپنی والدہ صاحبہ اگر آپ بچے کر رہے ہو یا آپ اگر خود کر رہے ہو آپ کی بیوی ہے پھر سارے بچوں کی یہ ڈیٹیل ساری فیل کرنی ہے تو یہ بالکل سیمپل ہیں ہر کسی کی اپنی پرائیویٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے فیل کر لینے یہ میں کر کے آپ کو آگے دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنے تو اس سب کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کیا کام کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے گو ٹو نیکس ٹپ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سمپلی نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ وہ آپ کو لے گا ہاؤسنگ انفرمیشن میں یہ میں آپ کو سارا سمجھا دیتا ہوں اس میں اپنے ریزیڈنشل سٹیٹس ڈالنے کے ویدر آپ اس کو اون کرتے ہیں رینٹ کرتے ہیں رینٹ فری ہے گورنمنٹ کا گھر ہے یا کوئی اور ہے اسی طرح جنڈر آف مطلب آپ کے جو والد صاحب ہیں اگر وہ گھر کے آنر ہے تو میل کر دو ادھر وائس فی میل نمبر آف روم کتنے اس میں کم رہے ہیں پیر ایڈ آف ہاؤس کنسٹرکشن کتنے سال میں اس کو بنایا ہاؤس کنسٹرکشن میٹریل بس اس میں کچھ بھی لگا تو جو بھی سمجھ جاتا ہے اسی طرح یہ کنسٹرکشن میٹریل میں بریک مطلب انٹو کا بنا ہوئے بلاکس کا بنا ہوئے بیمبوز کا یہ سارا کچھ کنسٹرکشن میٹریل میں روپ میں ہے مطلب سیمٹ کی ہود بیمبو کی چھاتا ہے یہ سارا کچھ اسی طرح ڈرنکنگ وارٹر ہے کہاں سے بڑھتے ہو گھر کے اندر سے بہر سے لائٹ سورس کہاں سے آتی ہے وابٹا کیروسی نائل لیمپ لگاتے ہو کیا کرتے ہو ہوم ککنگ کی سورس پتہ نہیں کتنی ڈیٹیل کیوں لے رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ہمیں نوکری دے دینی ہے یا کوئی باہر بیجنے اسی طرح ٹائپ آف کچھن فیسیلٹی کیا ہے کچھن الگ ہے ٹائپ آف بات روم فیسیلٹی کیا ہے اسی طرح مطلب سیپریٹ بات روم ہے شیئرڈ ہیں کتنے ٹائلٹ فیسیلٹی مطلب سیپریٹ ٹائلٹ ہے اور جو بھی ہے مورز آف کممینکیشن کے ٹی وی شی بھی موبائل کتنا کچھ ہی ہے اینیون لیوین ابراڈ کوئی باہر بھی رہ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ کر کے سیف جنل اس کے بعد ہم ریویو کریں گے اور اس کو سب میٹ کریں گے میں سارا کچھ فیل کر کے آپ کو پھر بتاتا ہوں تو یہ جو ہی ہم انٹر کریں گے تو ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا سکسیس فولی اور اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ساری بتا دے گا کہ آپ کے ٹوٹل سکس میمبرز ہیں فور میلز ہیں ٹو فی میلز ہیں اور ٹرانس رینڈر کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ایز ریسپونڈنٹ میمبر آف آوس کیا مطلب جو ہم مطلب یہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں یہ آپ میمبر ہو تو آپ کا کیا نام ہے ان ساروں میں سے تو اسی طرح آپ لوگ نے یہاں سے اپنا نام سلٹ کرنا ہے ریلیشنشپ مطلب ریلیشنشپ کیا ہے اسی طرح یہاں پہ فادر کا نیم ڈال کے ریمارکس لے کے سب میٹ پہ کلک کر دینے وغیرہ کر کے آپ نے یہ اس پہ کلک کر دینے تو یہاں سے میں نے اس کو سمپلی یہ اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ میرے پاس کنگریجولیشن آگئی ہے کہ کنگریجولیشن یور فیملی ہاؤس ہولڈ انفرمیشن has been submitted successfully you can review information anytime in review section آپ سمپلی یہاں سے review section میں جا کے اس کو review کر سکتے ہو your utn code یہی code جب بھی آپ کے دروازے پہ مردم شماری والا بندہ آئے گا آپ اس کو یہ دے دو گے تو آپ کی وہ verification ہو جائے گی وہ آپ سے کوئی تفصیل نہیں پوچھے گا وہاں سے ہی واپس چلا جائے گا بجائے کہ گھر کے بندے کو بلا کے آپ اس کشن اکتی کارڈ یہ ساری اس کو باتیں بتاؤ has been sent to your phone number ہمارے نمبر پہ ابھی یہ utn code آ جائے گا تک تو میرے پاس نہیں آیا نہیں آگئے آگئے میرے پاس ابھی ابھی utn code آیا یہ کچھ اس طرح کا code ہوگا آپ کو a b c 4 r 2 g k e اس طرح کے کچھ نمبر آپ کو ملے ہوں گے تو یہ آپ لوگ کو وہ اس کو بتانے ہوں گے وہ کہتا ہے پلیز پروائیڈ ڈس یو ٹی این نمبر ٹو انہمینریٹر جو بھی آپ کے پاس وہ دروازے پہ آئے گا اس کو بتانا ہے when is she visit your household ڈیو ٹی این کو آسو اویلیبن آن اکاؤنٹ پہ ایجن وینیو یہ یہاں پہ یہ اکاؤنٹ کا نمبر ہے تو ڈیو ٹی ڈیو ٹی این کو آسو شاید پہوڑیڈ